میار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس میں یہ بڑا فرشت ہو رہا ہے کہ میار کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے مطابق بات کرنے ہیں جس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں اسلام اور سائنس کی نہیں کہا علم کا کوئی ایک جیسا میار ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوں اور اب آگا ہے کوئی کم کم کوئی ایک ہے یہ ایک بھی نہیں ہے جو ایک جیسا ہے اور وہ دونوں کے لئے تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو خاکہ یہ پرانسلیشن ہے انگلیش کا جو رفت ہوتا ہے آوٹلائن یہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہے جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کا تعلق تو ساری ادایت انسانوں کے لئے ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ انسان اگر آپ کائنات کے مطابق دیکھیں تو انسان کچھ بھی نہیں ہے یونیورس کا جتنا چھوٹا پارٹ ہے انسان وہ اس کو اگر امتحابی نہیں تو انسان تو بھی ٹاپک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر ایٹم کے طور پر اگر آپ ایٹم کی کمیلیشن کے طور پر دیکھیں تو وہ انسان ہے وہ ایک بہت Een اس کے نام سے اپنے بات شروع کرنی ہے ہر چیز کرنی کہ یونرز کے نام سے ہے تو یہ ایک روایت پر مجھے بات کرنی ہے اور اس کے ایک بھی فائدے بھی ہیں ظاہرہ اس یونانی جو روایتہ گریک اسی سے بہت ساری سائنس سے ڈیویلپ ہوئی ہے مسلمان سائنس انہوں نے بھی اس کے بہت تریڈیشنل پارٹ کیا ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ یونانی روایت اس میں اصل ہم یہ تو کائنات کی بن جاتی ہے یہ ایٹم کی بن جاتی ہے انسان تو کئی رہتا ہی نہیں ہے اور لیکن اب جو اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اگر سائنس جو ہے نا اگر آپ انسان کے طور پر لیں تو سائنس انسانی سرگرمی ہے اور یہ فلافی آف سائنس میں جتنی ہیں نا وہ سائنس کو اس طرح ہی دکھائی دے گی لیکن اگر آپ یہ عام جو عام آدمی کا فکر ہے نا سائنس کیا کہتی ہے اس میں جو ہے نا وہ پر سائنس اپنے طور پر ایک چیز ہے اس میں وہ انسانی ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی تو سائنس کا جو عام تصور ہے اس کے مطابق سائنس کا انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انسان سے تعلق بھی ہے کہ بیسیکلی تو سائنس ہے اور انسان اس کا ایک ریزلٹ ہے لیکن فلافی آف سائنس میں ایسا نہیں ہے جتنے فلافی آف سائنس ہیں وہ سائنس کو ایک انسانی ایکٹیوٹی کے طور پر ہی ڈسکرائب کرتے ہیں یہ اچھا اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ تجربہ اچھا اس میں اردو میں ایک مسئلہ ہے انگریش میں تو بڑا اس معاملے میں زیادہ بہت آسانی ہے کہ بہت clear لفظ ہیں experience and experiment اور جب میں تجربہ کہتا ہوں تو here i mean experience not experiment اب اردو میں اس مسئلے کو کیسے کیا جائے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو تجربہ ہے کیا اس کا ذکر اسلام میں ہے کے نہیں یعنی اگر سائنس تو تجربے کو مانتی ہے اس کے بعد ہی سائنس کی کہ اسلام تجربے کا انکار کرتا ہے یہ ایک سوال ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی اوپر جنہا مسلمانوں میں بڑا reaction ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کہے نا کہ اسلام تجربے کو مانتا ہے اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجربے کو ماننے کا مطلب ہے سائنس کو ماننا اور سائنس کے کئی ریزرٹ سے ایسے ہیں کہ سماعہ ریزر مسلمان انہیں کئی ایسے بھی ہیں جن کو مسلمان پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ کوئی پسند نہیں کرتا یہ سائنس کے سائنس میں اختلاف رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو سائنس کے خاص ریزرٹ پسند نہیں ہے تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجربے کو ماننے کا مطلب ہے کہ سائنس کے سارے ریزرٹ بھی ماننا پڑے گا اس میں وہ ریزرٹ بھی ماننا پڑے گا جو مجھے نا پسند ہے چاہے وہ مذہبی وجہا ہے یا پیوک بھی وجہا ہے ٹھیک ہے میں دوسرے سائنس دان کے ساتھ میں ایک فرانے سائنس دان کی مخارفت میں کام کر رہا ہوں تجربے کو ماننے کا مطلب ہے کہ میں جس کی مخالصت کا مکہ رہا ہوں اس کا ریزرٹ بھی مجھے ماننا پڑے گا میں تو یہاں سیار ہوں گا کہ میں نے تو اس کا ریزرٹ نہیں ماننا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں کہ ایک مطلب ہوگا اس کا ریزرٹ نکلتا ہے لوگ اس تجربے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس معاملے کے ہم نے جائزہ لینا ہے تو یہ تو ہے آٹلائن اچھا اس کے بعد ایکچلی جو ہے یہ یہ ہے کہ جو اگن یہ اب میں ظاہر ہے کچھ باتیں میں کر چکا ہوں اب میں ریپیٹی کر رہا ہوں تفصیل سے کیونکہ وہی باتیں اب میں آگئی ہیں تو یہ ہے کہ اسلام کے اگر بات کریں تو اسلام کا موضوع تو انسان ہے تو سائنس کے مطابق انسان ہے لیکن وہ کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے تو کہ انسان کی یہی امیت ہے علم میں کائنات میں تو انسان بہت معمولی سا حصہ ہے تو کہ علم میں بھی انسان بہت معمولی علم میں بھی انسان کی حصیت بہت معمولی ہے یہ ایک ہے موضوع ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کا ایک جواب ہے کہ جو ٹیچر ہیں جن کا یہ آرٹیکل ہے رشید عشد صاحب ان سے ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ وہ کسی بلائیں شاید آپ ہی جائیں ٹھیک ہے وہ پنجاب جنسی کے مارے ایک علیگ ہی ہیں ان کا آرٹیکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہیں فلسوی دپارٹمنٹ کا جو رسالہ الحکمت اس کا دوہزار سترہ میں جو آرٹیکل اس میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک یونانی روایت ہے جو کہ سکرات سے بھی پہلے شروع ہوئی ہے ابھی ہسٹری تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈھیک ہے ڈھائیزار سال پہلے ہو گئی ہے کہ آپ نے جو بات شروع کرنی ہے وہ کائنات کے نام سے شروع کرنی ہے کہ ہم کیا ہیں کائنات کا حصہ ہیں پہلے اصل چیز کائنات ہے اور کائنات کے طور پر انسان اس کے حصے کے طور پر آتا ہے یا آج کے طور میں اگر میں بات کروں تو کائنات کے ساتھ ایک دورہ لفظ بھی آگیا ہے ایٹم ہوتی ہے کہ یا تو سکرات کے وقت ایٹم نہیں تھا ایٹم کا لفظ بھی سے یونان میں تھوڑے در بات آیا لیکن وہ ایک اور مفہوم میں آیا تھا لیکن جس مفہوم میں ہم ایٹم کو سمجھتے ہیں ہم کو تو اسے ڈھائیزار سال پہلے نہیں تھا لیکن وہ کائنات سے یہ ملتا ہے جو تعلق افظ بھی تھا تو چلے آج کے طور میں اگر اس کے بات کریں تو وہ کائنات ہو یا ایٹم کے طور پر آپ دیکھیں گے تو پھر انسان اگر انسان ہوتا بھی ہے تو وہ انسان اگر ایٹموں کی کمبینیشن ہے تو ایک طرح سے وہ ایک مشین ہے تو وہ مشین ہے اس میں آخر میں جو لکھا ہے لیکن اس کا ارادہ بھی ہے لیکن وہ ارادہ جو ہے نا تمام معنویت شبور یہ پتنی اردو آپ کو کتنی آتی ہے کہ نہیں آتی کہ یہ جو ہے نا جس کی تمام معنویت شعور جبر تیہ کرتا ہے سمجھیں کیا مطلب ہے کہ ایٹمز ہے نا سائنس میں ایک لفظ ہوتا ہے determinism کلاسکا میکنیس میں determinism یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا ہے initial position اور initial velocity پتا ہے تو final position and final velocity is determined آپ کو پتا ہے جبر ہے اگر انسان ایٹموں کی کمبینیشن ہے نا تو اچھا جسے ان technicality سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ classic mechanics کہہ رہے ہیں یا quantum mechanics کہہ رہے ہیں quantum mechanics بھی innocence deterministic ہے physics جیسی بھی ہو سائنس ہوگی نا وہ ایک rule ہوگی اور جب کہ rule کا ایک result ہوگا تو پھر وہ آپ کو ماننا پڑے گا تو وہ جبر اس میں آ گیا تو اگر آپ اس انداز سے کریں گے تو انسان بھی rules کا پابند ہے کہ پابند ہے تو اس کا ارادہ کہا ہوا تو یہ اس کا اس کا ترجمہ ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں ویسے تو یہ بھی ادو ہے میں بھی ادوی بول رہا ہوں لیکن بارہ شاید تھوڑا سا فرق ہو ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ جو کہ یہ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائی دار سال پرانی روایت ہے کہ چھنے میں ہم جو بات کرتے ہیں نا ہم کوئی سے بات کرنی سب سے پہلے ہم سمجھ دیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ یونیورس کے صاحب ہوگا کہ یہ بھی کسی نے سوال پہتے ہیں ہمارے دین میں آتا ہے کہ تائنا تو ہے ہمارا پورے منٹل امیششن ہماری بچپن سے ہماری ٹریننگ بن چکی ہوتی ہے سب کچھ ہے حالانا کہ پوچھا تو یونیورس کس نے دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی ڈائی صاحب پہلے کسی نے دیکھی ہے کسی نے دیکھی ہے آج کی ایکیشن میں جو یونیورس ہے وہ ایک لفظ ہے ہماری ایکویشن میں فریدی صاحب کے فیلڈ ہے وہ ایک یونیورس یو این آئی ڈائی ای آئی صاحب لکھ دیتے ہیں کسی نے دیکھی ہے یونیورس مدھا آپ نے سورج دیکھا آپ نے چاند دیکھا آپ نے ستارہ دیکھا یونیورس کسی نے دیکھی لیکن آپ یہ چیزیں جو ہے نا اس کے بھی شاید عادی نہیں ہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں ہی ہوگا میں آپ نے پہلی درست سوچی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ لیکن یہ جو روایت تھا نا یونیورس کے جس میں ہر بات یونیورس کے طور پر سوچنا یا آج کے دور میں ایٹم کے طور پر سوچنا اس کے فائدے بھی بہت ہیں گریک کی جو تریڈیشن تھی انہوں نے خود بہت سار گریک جو سائنس ہے اس کے اندر ہوئی مسلمانوں نے جو سائنس ہے وہ بھی بہت سارے انہوں نے نا گریس کی سائنس گریس سائنس جو تھی اسی کو ہی ڈیلپ کر کے مسلمانوں نے بھی اسی روایت میں ہی تبدیدیاں بھی کی لیکن اسی روایت کا حصہ تھی مسلمان سائنس ہے اور آج کا یورپ امریکہ تو اپنے آپ کو بڑا فخریہ یا کیا وہ اسی گریک ٹریڈیشن کا حصہ ہی سمجھتا گریک اور رومن اسے ملے کہتے ہیں تو اس کے بہت فائدے بھی ہوئے ہیں اس نے بہت سائنس کو بہت ساری میرا خواہد ہے میبی کہ 99% آف سائنس جو ہے نا وہ اس گریک ٹریڈیشن کا ہی پارٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حجے اس کے بہت فائدے بھی ہیں اچھا لیکن اس کے جو ہے نا اس کے کچھ نقصانہ اچھا ابھی تک فائدے ہی لکھے ہیں دیکھیں اچھا لیکن خیر یہ جو اگلا فکرہ لکھا ہے وہ اس میں وہاں سے نقصان شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ آج کے پر اس سلائیڈ کے پر میں نے فائدہ ہی لکھا ہے اس کے جاتے اس میں فائدہ تو ہے کیونکہ اس کی بہن ساری ترقی ہوئی ہے جو نقصان ہے وہ نہ ہونے کے برا پر ہے جو نقصان ہے ویسے تو اگلی سلائیڈ میں ہے ٹھیک ہے نقصان ہو کیا سکتا ہے نقصان یہ ہے کہ سائنس آپ کو سائنس کے جو ازلٹ ہیں اگر آپ اس کا مطلب لے گئے نا اس یونانی روایت دیکھیں یونانی روایت سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آپ دوریشن کا لفظ بولیں لیکن کیا آپ اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ دوریشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری یونیورس یونیورس آپ امیجن بھی نہ کریں جو آپ نے دیکھے جس اس کو گیانے اس کی ہمیں شدادت بھی نہیں تو اگر آپ سوچیں اس طریقے سے جو آپ نے دیکھا ہے سچ بولیں سچ کا مطلب ہے کہ جو آپ نے بولا ہے کہا ہے اسے سچ اور کیا ہے تو اگر آپ سچ اور پھر اس کے بعد منطقی بات کریں لوجک کے مطابق سوچیں تو بات یہ بنتی ہے کہ سائنس کے جو ریزلٹ ہیں سائنس نے کام جو کیا ہے وہ صرف یہ دکھائے کہ یہ جو نا یہ رول ہیں اور آپ سائنس نے کام کیا تو سائنس نے کام کیا وائلیشن نہیں ہوگی لیکن ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہوگا وہ سائنس کے مطابق ہوگا جبکہ سائنس لوجیکلی کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ سائنس کے خلاف نہیں ہوگا تو یہ جو خلاف نہیں ہوگا اور مطابق ہوگا اس فرق پر 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 دو ہزار ہے کوئی چیز ہے جس کی جو دو ہزار ہے ٹھیک اچھا اب آپ نے دیکھا ہے نا آپ نے کسی اپریٹر سے دیکھا ہوگا اپریٹر کیوں پر دو ہزار کا نشان تو نہیں ہوگا دو دار کا نشان ہوگا یا دو 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 کا نشان ہوگا تو آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ یہ دو ہزار آپ کسی بتا رہا ہے سچ ہی ہے کہ وہ جو ویلیو ہے وہ دو ہزار سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے اور دو دو سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس جنانی روایت میں اس کو بدل کر یہ کر دیا کہ وہ دو دار ایک ہے اچھا یہ جو فرق نہیں بڑھا ہے تو اس فائدہ تو ہوگئے لیکن نقصان نگلیجی بل لیکن اچھا یہ جو نگلیجی جب تک مجھے سمجھانا پڑے گی اور یہ پڑا ہم نے بہت سارے ان کو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں جو کہ فیسس کے بھی نہیں ہیں تو ان کو میں کوانٹم اس کیسے سمجھاؤں گا تھوڑا مسئلہ تو ہے اگر میں نا کام ہو گیا تو پیشگی ماد رکھ ٹھیک ہے لیکن اگلی سرائج میں جو اتھوری ایوری کلیم کرنے سے پہلے اور کوانٹم سے پہلے کوانٹم کیا ہوتی میں بتانے کی کوش کرتا ہوں تو اس سے پہلے ہی نقصانہ جو تھے نا وہ انڈر کنٹرول تھے لیکن لوجکل ہی تو نقصان ہو سکتا نا کہ میں دو 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 ہیں یہ تو آپ کا honest truth science آپ کو یہ بتا رہی ہے آپ نے کہ دیا کہ وہ تین ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے سائنس کے ٹیچرز مسئلہ کی ہوتا ہے سٹیونٹ ہمار سے یہ نہیں جانا چاہتا کہ یہ غلط ہے غلط نہیں کرنا وہ کہتا نہیں یہ بتائیں ہے کیا ہم کہتے ہم مجھے نہیں پتا کہ ہے کیا honestly science ہی بتا سکتی ہے کہ یہ رول ہے energy کی انرژی کا مطلب ہے کہ energy جو value ہے وہ بدلے گی نہیں آپ کا science بتا رہی ہے بدلے گی نہیں لیکن سوئرنٹ ہمار سے پوچھتا نہیں جا بتائیں energy ہوگی کتنی اب میں یہ مجھے سوئرنٹ آپ سوئرنٹ بتائیں گی لیکن یونانی روایت کے مطلب ہے science نے بڑا claim بتا دیا کہ science سب کچھ بتائیں گی اب science ہے آپ conservation of energy ہے یہ آپ division سوئرنٹ آپ سوئرنٹ 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 یہ لفظ آگیا theory of everything وہاں یہ نقصانت شروع ہو گیا نا ٹھیک ہے آچھا آچھا یہ تو ہے آچھا ظاہرنٹ یونان سے لوجک شروع ہوا آتا گریگ سے ارسٹوٹل سے تو ظاہرنٹ ارسٹوٹل یا موجود فیزیس جو اس تردیشن کا پارڈ ہیں ان کو یہ تو نہیں کہا سکتے کہ انہوں لوجک کو آتا نہیں ظاہر ہے کہ ان کو مجھ سے بہت زیادہ رکھو آتا اللہ جی تو یہ مانے گا کہ وہ دو سے کم نہیں چار سے زیادہ نہیں اس کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ تین تو آپ نے بات بدلی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے نا کہ وہ انرجی تبدیل نہیں ہوگی اس کے بجائے کہہ دیا انرجی اتنی ہوگی تو بات تو بدلی ہر کی مانے گا لیکن عام تو تاثر یا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جس کو مانا جاتا لیکن کہا جاتا کہ غیر عام ٹاپک اور سائنس کے کلاس بھی ڈسکس بھی نہیں کہا جاتا وہ اتنا غیر عام نہیں رہا ٹھیک ہے ایک تو 3 of everything کے لفظ کے بعد اور ایک quantum mechanics کے بات چلے اچھا quantum mechanics کا تعلق یہ ہے چلیں اب میں quantum بتانے کی کچھ کرتا ہوں باہر والوں کو کچھ بھی سمجھ آ گیا تو میری کام جو نا کام ہو گیا تو دائر ایس پیٹی ہے کہ quantum مگین اس میں آپ کو امکانات بتانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے quantum mechanics میں یہ ہے کہ uncertitude principle ملتا ہے uncertitude ملتا ہے آدم یقینی ہے کہ آپ کو بتاتے کہ آپ کو detection ملے بھی کچھ جو کچھ ہوگا دو اور چار کے درمیان ہوگا اچھا quantum mechanics پر ختم ہو جاتی ہے کوئی اور information نہیں جو چار دو چار کے درمیان ہوگا جو quantum instrument کو بتاتے جو graph ہے جو graph کے اندر ہوگا ٹھیک ہے آپ کے لاؤں کے سے اتنا میں بتاتے ہوں کہ پہنچ گیا تو کافی ہوگا دو اور چار کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب quantum اپنمیسی اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ ہمارا student پوچھتا ہے کہ یہ نہ بتائیں کہ کیا نہیں ہوگا یہ ہوگا یہ ڈاٹ کیا ہے ویوے پارٹی سو سوال ہوتے ہیں روز اپنی نہیں اپنی روز خپنا پڑتا کہ میں ایک سوال ہوتا ہے جواب میرے پاس نہیں میں کسی جواب بتاتے ہیں ٹھیک ہے سوال ہوتا ہے بتائیں ہے کیا اب یہ یونانی روایت ہے کہ سائنس بتاتی ہے کیا حالانکہ لوجیکلی سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کیا ہوگا سائنس نہیں بتاتی کیا ہوگا صرف آپ درگیشن بتاتی ہے کرکٹ میچ میں کیا ہوگا کبھی نہیں بتائیں گی یہ آپ کو سائنس صرف یہ بتاتی کی کہ وہاں یہ 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 لا ان کی وائلیشن نہیں ہوگی لیکن ایکچولی کیا ہوگا جا کر میچ دیکھنے کے بعد ہی پتا جنے گا یہ آج اچھا ایک اپریشن یہ ہے کہ یہ نا شد ٹیکنالوجی کی کمی ہے اس وجہ سے ایک دن سمجھ جاتا کہ ایک دن آئے گا لیکن دیکھیں فیوچر کو کون جانتا کوئی بھی نہیں جانتا آج ہم فیوچر کو ڈسکس کر سکتے ہیں در سینس کے اگر رسٹرکشن سائنس کی تھیوریز کی وجہ سے ہیں تو تھیوریز میں بدل سکتی ہیں لیکن اگر رسٹرکشن ہے یا سائنس کی رسٹرکشن ہے اگر تو سائنس کی رسٹرکشن کونٹم گینیز کی ہے تو بدل سکتی ہے لیکن آئے میں سمجھ سمجھ ہوں کہ یہ سائنس کی رسٹرکشن ہے وہ سائنس کی لوجیکل پرابلم کے بارے میں مجھ کرنا لیکن میری رائے سو ڈیفینیشن ہے اگر مسئلہ لوجیکل ہے کہ آپ کچھ انفرمیشن سے ملے گی جس طرح سے یہ دوسری مثال ہے بگ بینک کی تھیوری ہے اس میں کہتے ہیں یہ بگ بینک کی تھیوری ہے کہ یونیورس جو ہے نا اب تھیوری میں بتا رہا 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 یہ تھیوری کیسے ملی اگر کسی ملی ملی تھیوری یہ ہے کہ یونیورس جو تھی بہت بہت چھوٹے سائز کی تھی اور انفلیشن لفظ میں لکھا نا انفلیشن کیا کچھ دیر کے لیے بہت تی سائز بڑھا پھر دوبارہ ایک نارمل سائز بڑھنا شروع اور آئی تک سائز بڑی رہا ہے اچھا دیمینشن نہیں بات کر رہا بات کر کر لیے آپ کا یونیورس ہے نا زیرو سے لے کر میں نے پچھا زیرو سے لے فور تھا کہ اچھا شروع میں زیرو اور فور کے دمائے کچھ بھی فرق نہیں ہے زیرو اور فور سا سیچیشن ایک جیسی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس دیکھیں یونیورس کا جو بھی لفظ ہے یونیورس مراد ہے سورج چان سارے کہ خشام وغیرہ وہ سب جگہ جیسی نہیں ٹھیک ہے زمین ہے سورج درمیان میں نوکلور نیلہ درمیان میں کچھ نہیں تو اب اس سے کہنے یہ شرک ہے زیرو ہے فور ہے درمیان میں اس درمیان کیا کوانٹم فلکچویشن کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹم فلکچویشن نے پیدا کی اور سمجھ جاتا کہ یہ سائنٹیفیق آمسر ہے یہ یونیورس تردیشن کا ہم سمجھ کہ سائنس نے بتایا ہے کہ یہ سٹرکچر کیسے پیدا ہوا گلیکس کیا پیدا ہو ہونی زیرو کیسے ہوا پوائنٹ فلکچویشن جو مردی کے آپ کو امپریشن ملے گا کہ سائنس بتا رہے ہیں لیکن سائنس تو صرف ازنا بتا رہی ہے کہ یونیورم تھا زیرو سے کم نہیں تھا فور سے زیادہ نہیں تھا درمیان میں کیا ہوا کہاں پوائنٹ فا ہوا پوائنٹ سے ہوا آپ کو کچھ نہیں پتا اور سائنس جان نہیں کی کوش کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا فیوچر کے بارے میں جو بات ہے جو میں کہ رہا ہوں میں اس کو کیوں فیوچر کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر question and answer میں بتا دوں گا ٹھیک مطلب میرا تو برائی یہ ہے کہ آپ کو actually اس وقت کون سی گلیکسی کہا ہے یہ وارا وارا جو کچھ ہے آپ کو اس آپ کو ماننا ہے کہ یونیور یونیور فارم نہیں ہے اور پریکٹی کری اس وقت ہوتا ہی ہے ہمارے آپ دوریشن بتاتی ہے کہ یونیورس کیسی ہے اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کونٹومینس نے بتایا اور بی بینکی تیوری نے بتایا حالان کہ بتایا ہوتا ہے سائنس نے ٹھیک اچھا یہاں میں بگا رہا رہا ہوں نا یہ تو موجودہ سائنس کی لیمیٹیشن ہے فیوچر کی سائنس قابل ہو جائے کہ سائنس بتا دیا کرے گی ٹیلیس کو بتانے کی جو ہوتی ہے پہلے سے ہی پتا ہوگا اگر تو موجودہ سائنس کی لیمیٹیشن تھیوری کی لیمیٹیشن ہے لیکن اگر معاملہ لوجیکل پرابلم ہے تو فیوچر میں بھی کچھ ایسا ہی رہے گا لیکن کچھ اور تھیوری ہی بتائے گی تھیوری کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی لیکن میں اگر پوچھا جائے میں اس کے بتانے کا میرے بستان نہیں ہے کہ میں کیوں کہ رہا ٹھیک ہے تو امید آکھے گزارا ہو گیا کچھ ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ اس تیڈیشن سمجھ گئے تیڈیشن یہ ہے کہ آپ نے جو سوچنا نا ایٹم کے لفظ شروع کرنا ہے یا یا یعنی سائنٹ کے ریزرڈ سے بارے میں سوچنا پہلے یہ تیڈیشن بن گیا اور ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں اگر آپ اس تیڈیشن سے آزاد ہو کر سوچنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا اگر آپ آزاد ہوگے کوشش کریں پوچھنے پرسول لئی تو آپ کا یہ ہوا نا ٹھیک ہے کہ انسان ہے جو ایٹم ڈی ای جتنے ہم آدی ہو گئے ہیں کہ کسی بھی سائنٹ کی دلیل کی ہوتی ہے اس کے پابند نہیں آگ آپ نے یہ نہیں سوچ نا کہ آپ نے دیکھا آج یا آپ سوچن آکے یونیورس کا لفظ جس سے میں پوچھ ہوں تو اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی لفظ پہلی دفعہ لفظ سنا تھا ایٹم کا لفظ بھی کبھی نہ پہلے سنا تھا آپ کو کس نے بتایا ہی تھا آپ نے اس کی معنی تھی یا آپ کی مطابق ہے اور آپ مطابق ہے کہ آپ جلدی مانتے ہیں یا دوسرے تو دلیل پوچھتے ہیں دلیل پوچھا تو کیا ہے دلیل کا ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب آپ جانے گے اگر آپ فیزکیس پوئنٹ ہیں تو مطلب جاننے میں ہو سکتا ہے آپ سال لگ جائے دو سال لگ جائے چار سال لگ جائے ٹھیک ہے پھر آپ کو اتنا پتا ہے کہ جو کچھ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے فلانے مشہور سائنٹیز کے نام سے ہے وہ میری observation سے اگری کرتا ہے and all this and that تو جا آپ نے مان ہے لیکن ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ہم سوچتے ہیں ایٹم تو ہے یونیور تو ہے یہ جس کو یوں نہیں روایت ہے جس کے فائدے بھی ہیں لیکن شاید نقصان بھی ہیں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھے نا کہ ایٹم اور کائنات کو مان نہیں کی وجہ یہ سائنس ہی یا انسان نہیں ہے تو آپ کے ذنب کہ سائنس کہتی ہے کہ یونیور ہے سائنس بھی ایک انسانی سرگلمی ہے اس کے علاوہ سائنس کون ہے سائنس کون آئی تو مجھ تو سائنس دکھائی تو نہیں دی ٹھیک کہ سائنس سائنس دان نہیں آ ٹھیک انہیں سائنس دان کے اوپر خاص رسٹکشن ہوتی ہے کہ اس نے اس اصول کی خلاف ورزی نہیں کرنی لوجک خلاف ورزی نہیں کرنی ہے آپ سائنس دان نے جو بتانا ہے جو کہنا ہے وہ اور اس کا جو مطلب ہے وہ آپ در ویشن کے خلاف نہ ہو پورا کام سوچیں تو ہمیشہ سائنس کا کام نیگٹیو ہی ہے سائنس کے فلوسفور سائنس کی جس میں بات کر رہا ہوں تو میں سمجھ تو لوگ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں جو بھی کوئی تین لیکن ایک ایک نوڑ ایک نوڑ نوڑ خلاف نہ ہو اس کے مطابق ہو کہ دیا تو خلاف نہ اور مطابق ہونے میں بہت بڑا فرق ہے اچھا اس کا مدد ہے اگر آپ یہ دیکھے ہیں تو اگر آپ سے پوچھیں جس میں نے کوش کی تھی اب اس کے بعد باقی اپنی ذاتی جو اپنی ہسٹری آپ اس کو خود کھنگالنے کوش کریں کہ آپ کسی بھی ریزرٹ کو لیلیں آپ کیوں مانتے ہیں اگر آپ فرق کریں میرے پاس آئیں اور میں سے پوچھوں کہ کیوں مانتے ہیں کیوں کی آپ کی وجہ ہوگا کیوں کہ پہلے آپ مجھے جواب دیں گے جو آپ نے مجھے جواب دیا میں اس کی فردر ریزر پوچھوں کیوں مانتے ہیں تو معاملہ آخر کار کسی نہ کسی انسانی تجربے پر پہنچے گا تو سائنس کے سارے ریزرٹ ماننے کی آخری وجہ کوئی نہ کوئی انسانی پروسس ہے یہ جو ہے نا اور اگر آپ کہتے ہیں انسان ہی نہیں ہیں انسان فیصلہ ہی نہیں کرتا انسان تجربہ ہی نہیں کرتا تو اگر آپ نے انسان تجربے کا انکار کر دیا تو اس کا مدھب ہے آپ نے سائنس کا انکار کر دیا اگر آپ تجربہ ہی نہیں ہے تو تجربے کی تشریح کی ہوگی اور سائنس تجربے کی تشریح کے لئے اور کچھ چیز کا نام ان ان سر میں میرا خیال جو میں بات کہ چکہ بہت زیادہ ضرور تو نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز ہے اس سلائیڈ کی حصہ سے پڑھ رہی ہے کہ یہ معاملہ اردو میں مشکل معاملہ ہے انگریزی میں معاملہ بستانی انگریزی میں دو لفظ ہیں ایک ایکسپیرینس اور ایکسپیرمنٹ آپ جو میں ایکسپیرینس میں وہ بھی چیز شامل آپ کسی انسان کے ساتھ ایکسپیرینس ہو اچھا ایمان دار ہے بھائی ایمان آرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ میں باہر جاؤ مجھے کون ملے گا مجھے یہ فرانہ مل گیا یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے اردو میں دیکھا کسی ایک لگو اس نے کہا واردات ایک نمصلا یہ کہ واردات کلاس میں پوچھے واردات وہ کہتے ہیں جی فرانی جگہ آج واردات ہوگئی واردات یا تو اردو آپ کو اپنی جگہ آتی ہے واردات کا مطلب وارد ہوگیا واقع آپ کی زندگی میں آگیا یا تو یہ اردو جیسے ہم ہیں ویسے ہماری زبان ہے تو اس میں بھی انگریزوں میں کیونکہ دسکشن زیادہ ہوئی ہیں تو وہاں باقیدہ دو لفظ بن گئے ہیں ایکسپیرمنٹ اور ایکسپیرینس تو یہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا رہا ہوں کہ ایکسپیرینس کیونکہ کیونکہ میں بات شروع کی لفظ کے ساتھ آپ کے ذنب یونیورس ہی آجے گی ویسے اگر آپ نے میں کہوں نا کہ یونیورس کا لفظ نہ سوچ تو آپ بڑا مشکل ہے اس سوچ نا ایٹم نہیں سوچ نا یونیورس سوچ نہیں صرف آپ سوچ نہیں کر سکتے ہیں مشکل کام سوڑا سکتے گے لیکن اگر آپ سے تجربہ سوچ نا سمجھ نا زندگی کا تجربہ سوچ نا تو زندگی تجربے کے ساتھ یونیورس اور ایٹم لفظ کا ذکر کی لیکن آپ سوچ سکیں گے تو آپ دیکھا جائے تو جس کو آپ دوریشن کہتے ہیں وہ بھی تو تجربہ ہی ہے آپ دوریشن کے خود ہی ہو جاتی ہے کوئی انسان ہی کرتا نا وہ خاص طرح تجربہ ہے تجربے کے خاص شرطیں ہوتی ہیں لیکن وہ تجربہ ہی نا خود ایٹم اور یونیورس کا ماننے کی جو وجہ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی یہ بات میں کر چکا ہوں تو میرا خدا دورانے کے دور نہیں روایت تھوڑتے پہلے میں نے کہا دا کہ یونی روایت کا نقصان یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور یونی روایت نے اس کو بدل پر دیا کہ یہ ہوگا یہ تو یہ تظن تھا اور دوبارہ جانے کے ٹائنمی یہ ہی دیکھ لیں کہ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ فلوسفور آف سائنس اب نام لے لیں ویسے تو یہ نام لے کارڈ پاپر تھامس کون تھامس کون کی کتاب اس نے سپیسیفک کتاب کا ٹائٹل یہ سٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشن سائنس ریولوشن کا لفظ یہ سیاست سیاست کا لفظ بلکل آئی انسانی لفظ ہے اس سے پہلے پاپر ریفیوٹی بلٹی ریفیوٹی لوجیکل ورڈ ہے کہ جی ریفیوٹ نہیں ہو تکتا یا انسانی اکٹیوٹی نہیں ہے لیکن آپ غور کریں تو وہ بھی یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ جو کہ کوئی انسان جس کا بی سوچ سکتا ہے جب سائنس کو ڈسرس کرتے ہیں تو بطور انسانی اکٹیوٹی کرتے ہیں لیکن عام رواج کیا بن گیا کہ سائنس کا انسان کا دن میں آتا نہیں ہے سائنس کہتی ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ سائنس کیا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ سائنس ہے کیا بس یہ پتا کہ سائنس یہ کہتی ہے کسی پوچھے نا سائنس کیا ہے بس سائنس یہ کہتی ہے یہ فلاوسور سائنس 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 ہے کیا اور انسانی اکٹیوٹی کے کار رہے ہیں ٹھیک اچھا اب اگر اگر آپ یونانی روایز سے نکلیں تو ایک تو بات یہ ہے جس کا آپ observation کہتے ہیں اگر وہ atom اور universe کی پابند نہیں ہیں تو وہ ریلیجن اور سائنس کے بارے میں اس وقت میں اس میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس بہت فرق بن گیا اس وقت انسان میں یہ عبدوریشن اور چیز ہے مذہب اور چیز ہے سار ہم نے پارٹیشن کر لی ہے روحانی تجربہ اور ہے مذہب روحانی تجربہ اور ہے سائنس تجربہ اور ہے ان کے درمیان بھی بات ہی نہیں ہو سکتی بھئی 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 کامن بات تو ہے نحن تجربے نحن تو یہ پبلش وارڈ میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا سائنس کے سرونٹ میں گوئیاں تو بلا سکتا ہوں لیکن میں خیال تھا کہ میں سرونٹ کو مجھے گوئیاں کہ بلا سکتا گوئیوں کی کیا سی آس پبلش وارڈ میں کہ بھئی یہ بات میں پانچ سال سال سے پہلے بھی پبلش کرتے ہیں اب یہ درش وارڈ اب اس کو میں نہیں ہون کر سکتا کہ یہ میں نے کہا مجھے بھی مجھے 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 پبلش ماننا پڑے مجھے مجھے بھی کتاب اس میں یہ لکھا میرے نوٹ میں لکھا میرے نوٹ کی کس کس ایکسپیرینس اور چیز ایکسپیرمنٹ اور چیز ہے نوٹ انگلیش میں ہی 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 انگلیش اب مجھے آج ویلبر نے لکھا ہے کہ آپ جو ہیں لفظ ایکسپیرینس انٹریوز کریں اس میں جتنے جگڑا جتنے آپس میں لوگ اختلاف کرنے والے سب اسی لفظ کے اندر آجیں گے ٹھیک ہے تجربہ بھی انسانی دیتے ہیں انسانی سمجھتے ہیں وَوُو بھی ایک انسانی تجربہ کریں دینا دلیل دینا دلیل کنماننا بھی انسانی تجربہ ہے روحانی تجربہ علام اقبال کے اسلام کی وزا ریلیش ایکسپیرینس ریلیش ایکسپیرینس جو ذو روحانی تجربہ وہ موجود ہے میں نہیں کار کرتا لیکن ساتھ ایک کومن بات بھی دیا اچھا اچھا اب اگر آپ جنانی روایت سے باہر رہ کر کہیں تو اگر آپ میں ریپیٹی کر رہا ہوں کہ جو بات اگر آپ کو ریزرٹ ملے کہ یہ خلاف نہیں ہے تو اس کو بدلے نہیں خلاف نہیں ہے تو خلاف نہیں کہیں تو سائنس کی تاریخ کیا بن جگی سائنس کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ دنیا سائنس کے مطابق ہے سائنس کے مطابق ہے سائنس کی تاریخ لوجیکل یہ بنتی ہے کہ دنیا یہ جو آپ درویشن ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے بس اچھا ہم اس کے عادت ہی نہیں ہے اس کے بعد لگتا ہے یہ مزا نہیں آیا روز کلاس روم میں چار مہینے سے کونٹو میز میں جگڑا ہو رہا اور باقی ان کو پتا کہ ہر سال یہ جگڑا ہوتا کہ یہ نہ بتائیں کہ یہ نہیں یہ بتائیں کیا ہوگا سچی بات ہے سائنس تو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا یہ بہت سے پہلے کر چکا ہوں تو میرا خلاف مجھے امید ہے ریپیٹ کرنے کی ذریعہ تو جس وقت میرے ٹائٹل میں جو لفظ ہے نا میار تو میار سے مراد ہے کہ میار کی خلاف ورزی نہیں کرنی یہ میار جو ہے نا وہ نہیں ہیں ماخذ نہیں ہیں میار سورس نہیں ہیں کہ جو کہ آپ کو انفرمیشن دے گا میار آپ کے اوپر صرف کنڈیشن لگائے گا کہ آپ اس باونٹری کو اپنے کرس نہیں کرنا جیسے میں پہلے کر چکا ہوں اگر وہ باونٹری نیگلیجیبل ہے دو ازار دو ازار دو ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ باونٹری کراس نہیں کرنا یا ہونا یہی بات ہے لیکن اگر فرق دو اور چار کا ہے تو پھر اس کو تین سے ریپلیس کرنا سیریس پرابلم ہے تو میار کا مطلب ہے اچھا میار کا مطلب ہے کہ جس کی خلاف ورزی نہیں کرنی بس اسے زیادہ اگر آپ نے اتباقی باتیں جو ہے نا وہ پہلی گئے اچھا اب یہ جو میں بات دی اچھا اب یہ تھوڑے پہلے میں نے شروع کاری دی تھی کہ یہ اچھا فرحال اگر میں فرحال ایکسپیزنس میں ایکسپیرمنٹ تک رہوں سائنس کے اندر ٹھیک ہے سائنس میں جو سائنسی تجربہ ہے مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنا سننا ٹھیک ہے احساس کرنا محسوس کرنا یہ جو نا یہ بڑا مشکل موضوع ہے ٹھیک ہے کیونکہ شاید میرا خیالہ حیلک عالمی بتا نہیں حال ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا سائنس سے بہت بھی کچھ پڑھا ہے تو کہ جی انسان کا احساس جو ہے نا اس کو سائنس میں وہ بہویرزم کے مطابق ہے کہ جی انسان نے جو اگر کسی نے نا ایک تو رفض ہے نا عام تو اب زندگی میں ہے کہ کسی کو گرمی تھی پیاس لگی اب پیاس کی وجہ سے پانی پیا ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے کہ یہ تو ہے ایک انسانی زبان ٹھیک ہے اور سٹیٹلی سائنٹیفک لینگویج یہ ہے کہ گرمی تھی پانی پیا بس درنہا پیاس کا ذکر نہ کریں اس کی وجہ ہے کہ پیاس کس نے دیکھی ٹھیک ہے تو سائنس کے اندر ذکر صرف دیکھنے سننے کا ہوتا ہے اچھا خیر یہ ٹھیک نہیں ہے بات سائنس کے اندر جو ہماری تھیوریز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیریکلی دیکھنے سننے کی نہیں ہوتی ہیں لیکن کم سے زیادہ جو محسوس کرنا وہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ نہیں یہ ایک مشکل موضوع ہے ٹھیک ہے لیکن فرحل میں اس موضوع پر نہیں رہتا اس سرائیٹ میں ٹھیک ہے مشاہد ہے مشاہد ہے کہ محسوس نہیں دیکھا سنا جو بھی فائیب سینسی دیں آپ یہ جو ہے یہ سائنس تو سائنس کا میار یہ میار کبتا ہے یہ محاخذ نہیں میار ٹھیک ہے سائنس ان کی خلاف ورد ہی نہیں کرتی توہاں کہ جو پریڈکشن ہوگی وہ آپزرویشن کے خلاف نہیں ہوگی اب ایسے ایک روایت ہے یونانی روایت ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں یونانی روایت کے مطابق ایک ہی بات ہے لیکن اصل میں لوجیکری ایک بات نہیں ہے لیکن چلیں جو بھی ہے سائنس میں اس کا جو رول ہے میں نے بتا دیا کیا اسلام میں بھی ذکر ہے مشاہدے کا مشاہدہ فیلہ تجربہ بعد میں کریں گے ٹھیک ہے تو ہے اسلام میں لفظ بدل ہے نا آپ سائنس میں سائنٹیفک آپدرویشن کہتے ہیں اسلام میں سچ کہتے ہیں تو سچ کی کیا ڈیفنیشن کسی اسلامی عدالت میں جا کر کہہ دے کہ میں سچ بولنوں کا کیا مطلب ہے جو میں نے دیکھا جو سنا ہوئی اور کیا سچ اچھا آخری جو بات ہے میں نے جس رائد میں کی تھی وہ یہ ہے کہ جو خوف پیدا ہو گیا نا ہیتنا مجھے بتا ہے میں جانتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں ذکر کر دیں نا کہ ہم تجربے کو مانتے ہیں تو بہت بڑی لبی بیعتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ تجربے کو ماننے کا مطلب ہے پہلی بات یہ ہے کہ اردو ہے تو اگر اردو کی بیعت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فرق بھی نہیں اس میں ہوتا کہ وہ تجربے سمجھتے ہیں سائنٹیفک ہے یا سائنٹیفک آپدرویشن ہے یا زندگی کا تجربہ ٹھیک ہے وہ تجربے کے لابے وہ کہتے ہیں نا تجربے کے لابے جس کو مان رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں تجربہ ہی ہوتا ہے اختلاف کرنا بھی تو ایک تجربہ ہے اردو میں بحث جو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ اس طرف دین نہیں جاتا کسی کا کیونکہ اردو میں دو لہتا لہتا لفظ بھی تو نہیں آئے ٹھیک ہے میں تجربہ کہتا ہوں وہ اس سے مراد مشاہدہ لے لیتے ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں مشاہدہ کہتا ہوں میں تجربہ کہتا ہوں اس سے مشاہدہ لے رہے تھے دیکھنا سننا لے رہے تھے اس سے آگے بڑھ سے اس سے مرا سائنس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اسلام میں میں ہی کہہ رہو اسلام میں تجربہ اسلام تجربے کا انکار نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں کیا ہے چوب جالتی آرہا ہرہا یہ میرا تجربہ اور یہ اسلام انکار کرے گا جہاں تک تو مان نہیں ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تجربے کو مان لیا تو دیکھنے سننے کو مان لیا یہاں تک بھی شاید لوگوں کو خوف نہیں ہوتا لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے سننے کو مان لیا تو سائنس کو بھی مان لیا اب سائنس میں کچھ ریزلٹ ہے اچھا لاتمی نے مذہبی وجہ کوئی اور بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے میرے جو مخالف کا جو موڈل ہے ہو سکتا ہے وہ یہ پتھاننا سائنس میں کوئی نوع کی چیزیں آپ کا اخلاف رہے ہو سکتا ہے کہ ناپتھان دو اگر آپ کو کوئی کہے تجربے کو ماننے ہیں آپ اس کا مطلب ماننے ہیں دیکھنے کو سننے کو ماننے ہیں اور اس کا مطلب آپ سننے ہیں کہ سائنس کو ماننے ہیں اور سائنس کا جو ریزلٹ ہے ساری سائنس کو ماننے ہیں یہ لوگ مطلب نکال لیتے ہیں اور سائنس میں فرص کرے 5% ہے 10% آپ کسی نے کی وجہ سے نہیں مانتے تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں کیونکہ میں نے سائنس کو نہیں ماننا لہذا میں نے دیکھنے سننے کو نہیں ماننا دیکھنے سننے کو نہیں ماننا تو یہ جو خوف ہے نا یہ بلاوجہ ہے اگر آپ تجربے کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ پوری سائنس کو مان رہے ہیں کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ خالی تجربہ نہیں ہے تلیباتی ہے میں جس تجربے کو لازمان مانتا ہوں وہ میرا اپنا تجربہ ہے اس کو تو میں لازمان مانتا ہوں اگر تجربہ کسی اور کا ہے تو مجھے حق بہتا ہے دوسرے پوچھنے کے بھی کیا ہے تو لازمی نہیں کہ دوسرے تجربے کو میں بھی مانوں یہ روحانی تجربے کے ساتھ بھی میرا گریبہ ایسی ہوتی ہے جس کا روحانی تجربہ ہے اس کے لیے تو وہ دلیل ہے لیکن دوسرے کا روحانی تجربہ میرے لیے دلیل کیسے تو اگر سائنس میں بھی ہے کہ اگر دوسرے کی آب دوریشن ہے تو میں حق رکھتا ہوں یہ پوچھنے کا کہ تمہاری آب دوریشن ہے کیوں ہے اور اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو میں دوسرے کی آب دوریشن کو رجیٹ کر سکتا ہوں لیکن چلیں سائنس میں اتنا ڈاکومنٹیڈ ہے کہ عام طور پر آب دوریشن جو کتابوں میں رپورٹ ہوتی ہیں وہ عام طور پر ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آب دوریشن کی جو آب دوریشن کی ویلیشن رپورٹ کرنا تو بہت مشکل ہے وہ کہتا تو سائنس نے اتنا مینج کر لیا ہے لیکن آب دوریشن ہے نہیں آب دوریشن کی انٹرپیٹیشن بھی ہے جو تشریف سائنس داننے کی وہ ہو سکتا ہے آپ کو پورا حق ہے یہ کہنے کا کہ میں جو دوسرے نے تشریف کی میں نہیں اسے مانتا لیکن صرف ایک بات ہے آپ اگر نہیں مانتے تو نہ ماننے کی جو وجہ بتائیں نا وہ یہی بتائیں کہ اس کی جو تشریف ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی آب دوریشن سے ٹکراتی ہے ٹھیک ہے تو سائنس کی کلچر ایک لفظ سائنس کی دیمانڈ صرف اتنی ہے کہ آپ کا جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا سٹینڈرڈ سے مراد ہے میار وہ صرف تجربہ یو باقی اس میار کے رکھتے ہو آپ کو افتلاف رہ کرنے کا حق ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کے سارے ذر ماننے کے پابند ہو گئے ٹھیک ہے اچھا یہ جو چیز ہے اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے پہلے میں question answer کے بھی اپنے ختم کرنا ہے تو اس کو اگر کسی نہیں ہوا تو سلائڈ کو کروں گا تو میرا خیال ہے میں اس وقت تو ختم کرتا ہوں اور یہ خلاصہ سمری اس تریمہ یہ ہی ہے کہ سائنس کے صرف ریزلٹ سے ہی نہیں جاننا چاہیے اور ریزلٹ سے مراد ہے ایٹم اور جو بھی ہے ایٹم یونیووس اور سہرہ وغیرہ سائنس کیا کہتی ہے جاننے سے پہلے یہ تو جاننے سائنس ہے کیا ٹھیک ہے اور سائنس کا دیکھنے سننے سے مشاہدے سے کیا تعلق ہے اور کیا سائنس انسانی تجربے کا انکار کر سکتی ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر سائنس نہیں کر سکتی ہے اسلام کے نام پر انسانی تجربے کا انکار کر سکتے ہیں اور conclusion میرا یہی ہے کہ تجربے کا انکار نہ کریں آپ انسان ہیں نا تو آپ جو بھی کچھ ہے اپنے انسان ہونے کا انکار تو نہ کریں آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہیں سب تو یہ ماننے کہ انسان توم ہیں انسانی تجربہ ہے اس کی ورائیٹی ہو سکتی ہیں آپ کا تجربہ اور طرح کا میرا تجربہ اور طریقے سے آپ کی دلی اور ہی ہمیں صلافت ہے کر لیں گے بیتے جتنوں قوم ہیں اس کو تو ہم مانیں اور قوم ہیں انسان کسی بھی نام پر سائنس یا اسلام کے نام پر اپنی انسانیت کا انکار تو نہ کریں انسان ہے تو یہ تو ماننے کہ اب انسان ہے اور آپ کا انسانیت ہے جب آئے شکریہ شکریہ شکریہ